آدمی کے پورس میں بچے کافی نراس ہو جاتے ہیں بچپن کی گلتیوں سے یا کیسے بھی مان لیجی بچے گلتی کر لیتے ہیں کئی بار لیکن وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ مطلب قابل نہیں رہے پتے اور مائیس ہو جاتے ہیں آتمتیات کر لیتے ہیں کئی بار تو پیڑیا یہ پیڑا پیڑیا بولنا ہے آپ پھر پیسٹ بڑا تو اس میں تو صرف پانچ ہی پیڑیا کام کر دیں گے رہی کالا پیڑیا ہے اس کے دو اور پھر ریزلٹ نہ ملے پھر بولنا ہمارے کو ہنڈر پرسینٹ شورٹ ہی ہے لوگ پرسار چنل دیکھنا ہے سارے بھانو آئین مانگتر آئے لاما کی رام رام نمستے جائند بھانو رو بھائیو فیلحال بیٹھے ہم لادوہ گاؤں میں جلا ہسار کا لادوہ گاؤں بہت مصور گاؤں ہے لادوہ اور ہمارے پاس بجرگ وید بیٹھے ہیں ڈاکٹر دلویر شنگ کے نام سے مصور ہیں اور کافی سالوں سے قریب تین پیڑیوں سے لگاتار یہ آئیوروید کا کام کر رہے ہیں ان کے دادا پر دادا بھی تک بھی کام کرتے تھے اور پیڑی در پیڑی لگاتار آئیوروید کے نسکے جو ہیں بجرگوں سے لیے ہوئے کچھ اپنے تیار کیے ہوئے دیتے ہیں اور آج ہم ویسیس روپ سے بات کریں گے مین پاورس کی ایمینیوٹی کی اور کارا پیلیا پیلیا کارا ہو پیڑا پیلیا ہو لیور سے شمندیت کوئی بھی سمجھ جائے اس کی بھائی گزل کی چیزیں یوزدیاں بناتے ہیں اپنے خود کے نسکے ہیں ان کے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیمروید سے کہوں گا دکھائیں ایک بار یہ دیکھیں یہ اکتالیس سے بیاریس جڑی بوٹیاں ہیں جو مین پاور کے لیے جو انسان آدمی کے لیے کسی بھی طرح کی کمزوری محسوس کرتا ہے آدمی اور بھئی ہم دونوں ہی بزرگ لگا لیجی میری بھی عمر پچھ پن سال سے اوپر ہے اور یہ بھی کیونکہ لوگوں نے کمنٹ کیے فون کیے کہ آپ پرانے وید ہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے فون آئے تو یہ کہا کہ ہمارے پاس تو بہت بڑی نسکہ ہے اس کا تو میں نے کہا گیا ویڈیو بنوائیے لوگوں کو پتا چلے اس نسکے کا تو کتنے ریزلٹ ہیں کتنے پیسے میں ہے اور بھئی جو مایوس ہو چکے ہیں جندگی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے گھر بکھر رہے ہیں پریوار بکھر رہے ہیں طلاق ہو رہے ہیں روز بہت سے ایسی چیزیں سوچنی پڑتی ہے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے تو ان کے لیے بھئی جبردست نسکہ ہے مینز پاور کے لیے اور اور ایمینٹی کے لیے طاقت کے لیے بات کرتے ہم وید ڈاکٹر ڈلویر شنگ جی سے پرنام نمسکار اور میرے درسکانے بڑھی ایسی رام رام کر دی سبھی لوگ پرچار چینلل دیکھنے والے اور سننے والے بہن بھائیوں کو وید ڈلویر شنگ جی کی طرف سے رام رام سرسریہ کال سبھی کو پرین پیار جی تو سبت پہلی تو ہم آتے ہیں جی اپنا یہ نسکہ ہے جو یہ اتنی اکتالیس سے بیانیس جڑی بوٹیاں اور بس میں رکھی ہیں وہ الگ ہیں ملکل اور جو بھی طاقت کی چیزیں اور رکھی ہیں ان کی نام میں گنواؤں گا سبھی کے اتنی چیزوں سے ایک نسکہ تیار ہوتا ہے تو آپ بتائیں کیسے کس کس تکلیف میں کام کرتا ہے کیسا آدمی ان کو اپیوگ میں لیا سکتا ہے آدمی تو اس کو کوئی بھی پریوگ کر سکتا ہے یہ کمپلسری نہیں ہے کہ وہ ساری رکھ دور بلتا ہے کسی بھی کارن سے مان لیا بیماری سے اٹھا ہے وہ کمزوری محسوس کریا اس میں بھی یوج کرو اور جو مان لیا جس کی اندر ساری رکھ جو مانسکتہ رو کے کارن لگا لو یا کسی کارن نر بلتا ہے نر بلتا ہے کسی پرکار کی بروس اتو میں مطلب اتو میں سب سے اتو نقصہ اور اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ٹوٹل ہربل میں ہے جی ایسے نہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی نسیلی چیز کی اور ایسی یوج کی گئی ہو نہیں ٹوٹل کی ٹوٹل ہربل میں ہے اور جو میڈیسن ہے یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان میڈیسنوں کا یہ تو پاوڈر ہے جو آپ کو دیا جائے گا یہ پاوڈر ہے اور یہ گولیاں ہیں جو یہ بس میں رکھی ہوئی ہیں ان سے یہ تیار کی جاتی ہے وٹی تو یہ بسم ہے بھین ایک پرکار کیلئے میرے خیال کیسر ہوگا یہ تو یہ کیسر ہے بھائی واق کیا گزب کا تو یہ کیسر ہے سورن بسم ہے یہ کتنی پرکار کی بسمیں ہیں یہ آٹھ پرکار کی بسمیں ہیں اور ان کے اندر جس طرح باونا دی جاتی ہیں الگ جڑی بوٹیوں کی تب ان کی یہ وٹی تیار کی جاتی ہیں یہ وٹی کا اور اس کے چورن کا لینے کا ہم جو مانگوائیں گے اس کے ہم بتا دیں گے بھئی کس طرح اس کا یوز کرنا ہے تو جیسے پروشتو میں یعنی کہ آدمی کے پورس میں بچے کافی نراس ہو جاتے ہیں بچپن کی گلتیوں سے یا کیسے بھی مان لیجی بچے گلتی کر لیتے ہیں لیکن وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ مطلب قابل نہیں رہے پتے اور مائس ہو جاتے ہیں آتم اتیات کر لیتے ہیں کئی بار تو اور ہمیں دیکھنے کو ملتا تیشلیہ ہم بھی بہت اس چیز کے اوپر سرچ کر کے آپ کے پاس آئے اور لوگوں نے فون کیا بہت ڈیمانڈ کیے لوگوں نے کہ بھئی ایسا فرمولا میں دو تو آپ سبھی لوگوں کے پیار سے آگرہ سے ہم نے یہ جو ہے آپ کو یہ کروائے بکھایا اچھا یہ ایک تالیس یہ ہے بیالیس جڑی بوٹیا ان کے نام بتائیں گے کرپیا بھئی جو بھی ہے آپ بتائیں کرپیا یہ ہے جیسے یہ لونگ ہے یہ لونگ ہو گئی ہے یہ ناکیسر ہو گیا ہے بیج بند ہو گیا ہے یہ جاویتری ہو گی ہے یہ شاہ موسلی ہو گی ہے یہ سکا کل ہے یہ اپنا پاوڈر فرم میں یہ میدہ کریک میدہ لکھ لی ہے بیج بند ہے گوکھرو ٹنگن بیج ہے اور شاہ موسلی ہے سپید موسلی ہے ستاور ہے سکا کل ہے تو یہ ٹوٹل جڑی موٹیاں ٹوٹل کی ٹوٹل اسوہ گندہ ہے یہ شالم پنجا مسلی شالم کٹا بولتے ہیں جس کو وہ چھوٹی لیچی ہے باقی یہ پاوڈر فرم میں یہ ملائے جاتے ہیں یہ پیشیوی چیزیں ملائے جاتے ہیں یہ بس میں یہ اپنا خس خس ہو گیا ٹھیک ہے یہ بس میں رکھی ہوئی ہے اور یہ سمجھو جو بھی یہ جتنی چیز رکھی ہوئی ہیں یہ ٹوٹل اس پاوڈر کے اندر ہیں بلکل ہینڈرڈ پرسنٹ چھوٹی سے ہیں دوکھا دڑی کا کوئی کاریر نہیں ہے ہمارے پاس بلکل آپ سے پیسہ لے رہے ہیں ہم تو مال دیں گے بلکل دیں گے ہے تو کتنے پیسے کا فرمولہ ہے یہ کتنے پیسے لے کے آئے بندہ آپ کے پاس آئے تو کتنے دن میں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھو بھئیہ وہ تو پیسنٹ پر ڈپینڈ ہے مال لیا گھی کے ٹین کو ہم نیچے سراغ کر دیں گے تو آہستہ آہستہ کھالی ہو جائے گا اسی طرح انسان کھالی ہو جاتا ہے دہتو اس کی بہہ کے گر جاتی ہے تو کرس ہو جاتا سرین وہ کسی کاریے کا نہیں رہتا ٹھیک ہے وہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا مان لیا اس کے اندر جان ہے تو دو نقصے میں بھی کام چل جائے اگر اس کے اندر بلکل ہی جان نہیں ہے تو دیکھو آپ کو تین یا چار کورس بھی لینے پڑ سکتے ہیں رہی کورس کی قیمت یہ ایک نینے کا کورس ماتر اکتیسو روپے آپ کے ہوم ڈیلیوری ہوگا آپ کی اس پہ بنایا گیا ہے یہ ہمیں بچو نہ بچو ہمیں کوئی گم نہیں لیکن آپ لوگ خوش رہو سوست رہو اپنے بچوں خوش رکھو تو دیکھو ایک اکتیس سو روپے جیون سے بہمولے نہیں ہیں ایک مہنے کا کورس اکتیس سو روپے کا ہے تو اس میں یعنی کہ بلکل ہی نربلتا ہوگی تو بھی بیس سے پچیس پرشنٹ تیس پرشنٹ پچاس پرشنٹ بلکل ملے گا وہ آپ کو پتا چل جائے گا جو ہی آپ لینا سرو کرو گے پہلے دن سے ہی آپ کو احساس ہونے لگ جائے گا ہاں بھئی کچھ دمدار چیز ہے اور یہ دمدار چیز جو ہے یہ بجرک ویدوں کے پاس ہیں فارمولے دو ان کے نام تو بتا دی ہیں بوٹیوں کے لیکن کتنی کتنی ماترہ میں کیسے ملانا ہے اس کو اس کے اندر اور کیا ملانا ہے یہ چیزیں نہیں بتاتے ہیں یہ یہ بوٹیاں تو ضرور بتا دی لیکن اس کا بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ان کے پاس ہی نسخہ ہی نہیں کے پاس ہے کونسی ماترہ زیادہ ہے یا کم ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں خاص کر کے ایسے سبھی بیدوں کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اس طاقت میں کام آتی ہیں لیکن اپنے اپنے فارمولے ہوتے ہیں کہ کس چیز میں زیادہ ملانے سے کس چیز کو کم کرنے سے اس کی ماترہ کیا ہوتی ہے ابھی مال لیا ہم بالکل اگروپ کی چیزیں ملا دیں گے تو اس کے اتنی گرمی بڑھ جائے کہ یہ انسان پھیدے کے پاس نکشان کی طرف چلا جائے گا تو آپ بے کھٹکا ہو کے نیچے فون نمبر چل رہے ہیں وید کے ایسار جلے میں ایسار کے بلکل پاس جو ملیٹری کینٹ کا جو گیٹ ہے جو جس کو دو نمبر گیٹ اس کے شامنے سے چڑک آتی لادوہ کی طرف اور لادوہ میں آرہو لگیا ہوا ہے ایک محصور ہے آرہو پلانٹ بلکل آرہو پلانٹ کے ساتھ والا مکان ان کا ہے وید ڈالبیر شنگ ڈاکٹر ڈالبیر شنگ کے نے آپ پھوچ سکتے ہیں کہیں بھی آرہو پلانٹ پوچھ لیجی آپ سیدھ آرہو پلانٹ کے پاس آرہو پلانٹ ایک ہی ہے سب بچہ بچہ جانتا آرہو پلانٹ وہاں آئے ہیں آپ اور فون نمبر ہے ہی نیچے سمپرک کر سکتے ہیں دوسری بات آتی ہے ہمارے یعنی کہ کالا پیلیا کالا پیلیا بھائی ایسا پیلیا نام سنتے ہی آدمیات ہے تو ایسے مرضی ہے کیونکہ کھون کا پانی بنا دیتا ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے رنگ پیلا ہو جاتا ہے کچھ نہیں بچتا شریر میں اور ڈاکٹر بھی بڑے بڑے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور اس کا نسکہ ویڈ جی کے پاس ہے کہتے ہیں کہ آپ ایک بار فون تو کریں تو بات کرتے ہیں جی اس کا نسکہ جو پیلیا پیلیا کا جو کالا پیلیا ہو یا پیلیا پیلیا ایسا ہے جی اس کے مطر پڑیا ہے ہمارے پاس اگر پندرہ دن ایک آدمی لے لیتا ہے نورمل والی تو صرف پانچ ہی پڑیا یہ پیلیا پیلیا بولنا ہے پھر فیسٹ بڑا تو اس میں تو صرف پانچ ہی پڑیا کام کر دیں گے کالا پیلیا ہے اس کے دو کورس لینے پڑیں گے اور آپ لیب چیک کروا لیو کیا بات اور پھر ریجلٹ نہ ملے پھر بولنا ہمارے کو ہنڈر پرسنٹ شورٹ ہی ہے جی پیلیا اجماع اس کے دیکھو آپ ہم تو پتہ نہیں کیا بول دیں گے ہم لیکن آپ اجماع اس کے دیکھو بلکل تب ہی پتہ چلے گا کہ دعائی میں دم ہے نہیں ہے بلکل اور بھائی پیلیا والے لوگ کوئی جاڑا لگوا کے کوئی کسی پرکار کوئی کسی پرکار دکھی ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کا ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے تو اس لیے یہ جیون رکھشک دوائی مانو پیلیے والی تو اس کو اپیٹائٹس اے بی سی ڈی تک جانتے ہیں اے والا تھوڑا بہت ٹھیک ہو اس کا بی میں جانے کے بعد میں پھر آلت خستہ ہونے لگ جائیں بی سی میں تو یوں سوچ لو اس کے بلے یہ گٹ گیر اس کے یہ بڑ گیر پانی ہوگا شریر میں بہت مطلب یہ ہوا کہ آدمی بچنا مسکل ہو جاتا ہے اس لیے سروعات میں ہی جب بھی آپ چیک کروائیں کہ آپ کو پیلیا بتا دیا ہے کالا پیلیا بتا دیا ہے اے بی سی اپیٹائٹس جو بھی بتا دیا آپ کو تو ترنس سمپرک کریں بہت سے اور ان کا جو عجمائی ہوا نس کا ہے بلکل جی بجرگوں تک کا اور اس میں کوئی سنس ہے نہیں آپ دیکھو پہلے بھی لیب ریپورٹ لے کے آوگے اور آپ پندر دن کا کورس لے جاؤ اور پھر دوبارہ پھر لیب میں چیک کرواؤ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جلٹ ملا کہ نہ ملا یا فیپٹی پرسنٹ ملا اور لیب ریپورٹ ہی بتائے گی بلکل آگے اگر دوسرے کورس کیا سکتا ہوئی تو ہم دیں گے انیت ہاں نہیں دیں گے بلکل تو بھئی دیکھئے یہ دو چیزیں تو آج کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن ایسے سے نسکے ہیں ان کے تین پیڈیوں سے لگاتار بزرگ وید ہیں ان کے بیٹے بھی فارماسیسٹ ہیں اور ڈی فارماسی ہے خود کی دوائیں بناتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آتھوں سے کوٹ پیٹ کے بناتے بھئی یہ کیونکہ میں بزرگوں کی جو لائن ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا دوائیاں کسی بھی گول ٹیبلیٹ کچھ بھی بنا سکتا ہے لڑکا کیونکہ وہ تو پڑھا لکھے ویدوان ہے لیکن یہ اپنے پرانے طریقے سے لوگوں کو دیتے ہیں اور بھائی بلکل دوائے کھانا گام کے بیچ میں سے ان کا آج تک گام کے اندر کوئی بھی یوں کھانیوں بید کے ہے گزب کی چیز سے بلکل لاغت مولے پر دیتے ہیں یہ اور پچھے ویڈیو ان کی اور اور بھی آگے ایسی گزب گزب کی دوائیاں دیا آپ کو بتائیں گے جو کیسی کیسی خطرناک بیماریوں پر کام کرتی ہیں یہی نہیں بھائی یہ دکھانے کے لیے نہیں رکھی یہ تو آپ کے نیوٹ دکھانے کے لیے بھی دیکھ جائیں بھی یہ چیزیں ہیں یہ ریل میں جو یہ پاورڈر رکھا ہے اس کے اندر ہے بلکل دیکھو یہ تو دوخہ کریں گے ہم نہیں کریں گے دوخہ کریں گے تو ایک دن کر سکتے ہیں کچھ دن کا یہ ان کو پتا ہے کہ کیا چیز دیں گے مریض کو تب ہی تو دوسری بار کون آئے گا ان کے پاس لوگ کون آئے گا ایک بار کاٹھ کے انڈی تو ایک ہی بار چاڑ سکتی ہے اس لیے بجرگ بیت بھی سواس کر کے اور ہم رجلٹ دیکھ کے ہی ویڈیو بناتے ہیں لوگوں سے بات کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا رجلٹ آپ کو دکھاؤں گا میں آج یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو چکی ہے اس لیے اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ رجلٹ کیسے ہیں رجلٹ اینڈ پرسنٹ رجلٹ بتا رہے ہیں لوگ وہ آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا میں ابھی لیور کے بارے میں پچھلی تھا تو لیور کے بارے میں ایسی بات نہیں آپ کے پاس کچھ لوگوں کے فون بھی آئے ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی بولا ہوگا بھی بلکل صحیح جس میں بیوانی سے ہیں اور کئی جگہیں سے ہیں مہاراشترا سے بھی ہیں نسار سے بھی ہیں بھئی میرے پاس پانچھے فون آئے اور جس نے دوائی مانگوائی باہر سے بھئی واسطوں میں رجلٹ ہیں لیور کے اور یہ پیلیار یہ یہ بھی لیور کا ہی ایک سمندت ہے بہت سی چیز سے تو اس لیے آپ کو یعنی کسی بھی ساری رکھ دربلتا ہے کمزوری محسوس کرتے ہیں کسی بھی نسوں میں خراب بھی ہے آپ کو ساری رکھ دربلتا پرستوں کی کمی ہے تو آپ ایک بار وید دلبیر شنگ جی کے نمبر ڈائل کریں ان کے لڑکے کا نمبر بھی ہے یعنی آپ ان سے ججکتے ہیں تو آپ کا یوہ ساتھی بھائی ہے جو سورج وہ ان کے نمبر نیچے چل رہے ہیں آپ ان سے شیدی بات کر سکتے ہیں بے ججک باتیں کر سکتے ہیں وہ بھی انہی کا پوتر ہے اور لگاتار دیکھتا رہا ہے ساری چیزیں کرتا ہے فارماسیسٹ ہے وہ تو آپ بھی اپنی سمسیہ وید جی کے سامنے رکھیں اور دوائی بے ججک مانگوا سکتے ہیں ڈاک دوارائی مانگوا سکتے ہیں اور کوریئر دوارائی مانگوا سکتے ہیں اور آ کے بھی لے جا سکتے ہیں پتہ ایک بار پھر بتا دیتا ہوں جلہ احسار کی طرف مطر چیار کلومیٹر پہ چیار یا پانچ کلومیٹر چیار کلومیٹر ہے اور وہاں پر آ کے آرو پلانٹ پوچھ لینا آرو پلانٹ کالا مکان ہی نہیں گا ہے بلکل ساتے کی دوار ہے تو کسی بھی دن آ سکتے ہیں چوبیس گھنٹے آپ کی شیوا میں ہیں دیکھتے رہیں لوگ پر سارا ہے یعنی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ ہر اس لڑکے تک ہر اس آدمی تک پہنچ سکے جس کو اس کی ضرورت ہے دنیواد جائے ہند نمسکار نمسکار جی سبی کو نمسکار